If I check it time, don't know how to feel उसे हर टाइम पर आखों के सामने लेखनाते हैं इसलिए इनकी दो आद में जुमन पर नजर अखा करते हैं और सारी इंटिर्मिशन लाकर इसको रहते हैं और यह इस स्टोरी की ही रविशनी और यह बहुत अच्छी है ان کا نیچر کائنڈ ہے اور بہت زیادہ سویٹ ہے یہ اناعت ہے ان کے موم ریٹ کے دچ بچپن میں ہی ہو گئی تھی ان کے ایک فرنڈ ہے جو کہ اس کا بہت خیال کرتی ہے اگرم اپنی بڑی وینڈ کی طرح اور یہ اپنی لائف میں بہت آگے بڑھنا چاہتی ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جون جنگو کون ہے اور وہ اسے پیار کرتا ہے یہ تو اپنی لائف میں بہت خوش ہے یہ جنگو کے فرنس بھی ہے اور جنگو کے خاص آدمی بھی ہیں یہ جنگو پر ہر وقت مزہ رکھا کرتے ہیں اور ساری انفرمیشن لاکر جنگو کو دیتے ہیں یہ ہے تے جنگو کی بیس سے بھی بیس پینڈ اور جنگو ان کو بہت مانتی ہے ایک دم اپنی بڑی بہن کی طرح اور یہ بھی جنگو اپنی چھوٹی بہن کی طرح گیٹ کرتے ہیں جنگو آیات ہونے کی وجہ سے وہ تے کے گھر میں ہی رہتی ہے اور یہ ہے نام جن تے کے موم ڈیگ یہ جنگو اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں اور جیمن اور تے میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے ہیں اب باقی کے گھرکٹر سے ہم لوگ اسٹوری میں ملیں گے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیمن تم ریڈی ہوئی کہ نہیں میں دو گھنٹے سے ریکھ کریوں یار جلدی آ آج ترہ انٹرویو ہے اور تو لیٹ ہو رہی انٹرویو والے دن ہی تو لیٹ ہو جائے گی تو بہت سوزی کیا کہیں گے اری ہاں تے میں آ گئی موسیقی بس وہ مجھے لیٹ ہو گیا ایم ریلی ساری اوکی مس جیمن جیسے آپ آئیں گے نا ویسے ہی واپر چلی جائیں کیونکہ یہ جو آپ کو نہیں ملنے والی آپ جیسے لیٹ ہو گئی کو میں نہیں دے سکتا آپ اپنے انٹرویو والے دن ہی لیٹ ہو گئیں تو آپ اپنے جوب میں کیا کریں گی اتنا ٹائم لگائیں گے اتنا لیٹ میں آئیں گے تو کیا ہوگا ایم ساری مس جیمن لیکن میں آپ پر آپ کو جوب نہیں دے سکتا آپ ایسے جا سکتی ہیں ایم ریلی ساری بوس آج کے بعد کبھی جیمن لیٹ نہیں کروں گی پلیز مجھے جوب دے جیمن مجھے جوب کی بہت ضرورت ہے اسے بوس پلیز پلیز جب اتنا ہی ضروری تھی آپ کے لیے جوب تو آپ ایسے لیٹ میں کیوں آئیں ایم ساری جیمن لیکن میں آپ کو نہیں دے سکتا جائے آسے کیا اوکی میں ایسے جا رہی ہوں بائی بوس پھر جیمن سیاری ڈھوکر کیابن سے بہر چل جاتی ہے اوہ گوڈ جس بات کا ڈھا وہی ہوا مجھے جوب نہیں ملی مجھے لگائی تھا کہ آج میں جوب نہیں مل پائے گی جیمن اور دی تک سو تبھی ایسا ہوگا اوہ می گوڈ اب میں واپس جوب کیسے لوں میں کیسے کروں جیمنی سب سوچتے ہو جائری ہوتی کہ تبھی پیچھے سے ایک آواز آتی ہے مہم رکھئے آپ کو بوس نے بلائیا ہے کیا مجھے بلائیا ہے نہیں آپ کو کوئی غلط حیمی ہوئی ہے انہوں نے مجھے نہیں بلائیا ہوگا مجھے تو ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے نو میم آپ کا نام پاک جیمن ہے نا یہ ایس میرے نام پاک جیمن ہے کیوں میں گلت لیڑکی کے پاس نہیں آیا ہوں انہوں نے کہا تھا پاک جیمن تو آپ ہی ہے نا تو چلیے کیا مجھے اوکے دی میں چلتی ہوں پھر جیمن بوس کے کیبن میں جاتی ہے میں کمین بوس اوہ میس پاک جیمن ہاں میں نے آپ کو بلائیا ہے میں یہ جاب آپ کو دینا چاہتا ہوں پر بوس آپ نے تو اس جاب کے لیے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا نا ہاں کر دیا تھا لیکن اب نہیں کروں گا بکوز آپ جیسے ایمپلائی کی مجھے ضرورت ہے وہ ایکچلی آپ کے جانے کے بعد میں نے فائز پڑھی آپ کے فائز بہت اچھی اور مجھے آپ جیسے ایمپلائی کی تلاش تھی آپ سے آپ جان کر سکتی ہیں کیا میں آپ سے جان کر سکتی ہوں تھانکے 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 سو مصر اوکی مس جیمن اب آپ اپنے کام میں لگ جائیے اوکی سر اب میں چلتی ہوں بائی پھر جیمن کیبن سے بہر آج ہوتی ہے او ایم جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے پتہ بھی بوس کیسے مان گئے شاید میری فائز اچھی ہوں گی اسی لیے ویسے بھی کچھ بھی ہوں مجھے تو خوشی ہے مجھے پتہ ہے کہ گارڈ ہمیشہ میری ساتھ رہتے ہیں تھانکے تھانکے سو مچ گارڈ اتنا بول کا جیمن دیکھ کے پاس جاتی ہے پی 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 مائی سویٹ آرک میں بہت خوش ہوں آج دیکھ مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ تو کیوں خوش ہے لیکن اگر تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں لگتا ہے تجھے جوب مل گئی کیوں ہے نا یہ ایسی ہے مجھے جوب مل گئی ہے میری جیسے انچالیجن لڑکی کو کون رچیک کر ستا ہے پی پی پہ تو بہت گشا ہوئے اس کے بعد انہوں نے میری فائلز پڑی اور انہیں بہت اچھی لگی اس لئے انہوں نے مجھے جوب پہ رکھیا اور وہ بھی کوئی ایسی ویسے جوب نہیں پرسنل سیکریٹری کی کیا پرسنل سیکریٹری واو تجھے تو بہت اچھی جوب ملی ہے میں یہ پر پانچ سالوں سے کام کرتی ہوں لیکن یہ جوب مجھے تو نہیں ملی تو جائی کہتی ہے تیرے ساتھ ہر ٹائم گارڈ رہتے ہیں جو ہر ٹائم تیری ہیلپ کیا کرتے ہیں تو تو بہت رکھی ہے ہاں لکھی تو میں ہوں اس لئے کیلکی تیری جیسے مجھے فائم ملی موسیقی 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 پورا کروں گا میں تم کو پاکری ہوں گا دو سال ہو گئے میں بہت ویٹ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک میں تمہیں اپنی دل کی بات نہیں بتا پایا ہوں انفیق تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو تم نے کیا بتا ہوں میں جل سے جل تمہیں اپنا بنا لوں گا بس تھوڑا ویٹ اور کریو بس جیسا آپ نے کہا تھا بھابی کو جوب مل گئی بھائی ایک بات بتائیے پوری دو سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اپنے بھابی کو اپنی دل کی بات نہیں بتائیے انفیق آپ تو اسے ملے بھی نہیں ہو تم رکھ مکرومت کرو میں جل سے جل جیمن کو یہاں پر لے کر آوں گا اور اب مجھ سے بھی بیٹ نہیں ہو رہا میں نے دو سال تک بیٹ کیا ہے لیکن اب نہیں اور اب میں جیمن سے شادی کروں گا ہمیں اس دن کے انجزار رہی رہا فیلال تم یہ بتاؤ کہ وہ آدمی کہا ہے مجھے اس کو پنشمنٹ دینا ہے کہ ہمت کے سوید میری جیمن پر چھلانے اور اسے لاپضا بھول لیتی میں اسے چھوڑوں گا لیے کہاں پرے وہ مجھے پتا تھا بس آپ کچھ ایسا ہی کہو گے اس لئے نام سابج کو یہ پر لیا ہے کہاں ہے وہ مجھے اسی خاتے داری کرنی انڈر ہے چلیے میں تینوں روم کے انڈر جاتے ہیں آج کا دن بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگا آج میں اس جاب بھی مل گئی ہاں تو نہیں صحیح کہا بہت اچھا دن تھا یہ تو بہت اچھا تھا وہ دونوں فرنڈز یہاں پر جیمن مجھے تم سے ایک بات کرنی کیا تم سائز میں آسکتی ہو کیا بات ہے جیمن وہ کونے میں کون سی بات کرنی ہے میں سامنے نہیں کہہ سکتے ہاں جیمن وہ تے صحیح کہہ دی وہ میری بیش پین ہے میں اسے کچھ میں چھپاتی تمہیں جو کہنا ہے تے کے سامنے بولو اوکی اوکی فائن میں تے کے سامنے ہی بول دیتا ہوں وہ کیا ہے نا جیمن مجھے آتھا میں دینار پہ لے جا رہا ہے کیا تم میں ساتھ چلو گی کیا دینار پہ پر کیوں ینفو جیمن کو دینار پہ کیسے رہا ہوں اب میں اسے کیسے رکھوں میں کیا بولوں اور اگر میں نے جیمن کو ینفو کی ساتھ دینار پہ بیٹھ دیا تو میں ساتھ کیا کرے گا وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں نہیں میں جیمن کو نہیں جائے دوں گی جیمن یار پلیز ہاں میں نام میں جواب دو پلیز دیکھو جیمن پلیز منہ مت کرنا میرا بہت منہ دمائے ساتھ دینار پہ جانے کے لیے پلیز اچھا چھ نہیں جیمن تمہیں ساتھ نہیں جائے گی اور میرا برلہب ہے کہ جیمن تمہیں ساتھ نہیں جا سکتی بکوز آج اس کا کام ہے نا اسی رہی اور آج اس کی جاب لگی ہے اور آج اس کے بہت ساری فائل سٹریڈی کرنی ہے اسی رہی ہے ایم رائی جیمن اے ہاں میں تو بولی گئی کہ فائل بھی تو ہے لیکن وہ ایک ہی فائل تھے میں اسے کمپیٹ کر لوں گی ینگو میں تمہیں ساتھ دینر پر چلوں گی اور جیمن کیا تھے ہر ٹائم تو تمہیں ساتھ رہتی ہے جیمن آج میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں تو تم لے جانے کیوں نہیں دیتی اور آج سے پہلے میں کبھی بھی جیمن کو کہیں لے کر گیا نہیں نا تو پلیز آج جانے دونا آج میں بہت مانے پر اے تم ایسا بھی یہ کیوں کر رہی ہو میں ینگو کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اتنا ہیساں درکا آ کر مجھے دینر کیلئے پوچھتا ہے اب میں جاؤں بینا میں چلوں گی ینگو ہاں یہ ہوئی نا بات جیمن تم راپ کو ریڈی رہا میں تمہیں پک کرنے آوں گا اوکے میں ریڈی رہوں گی او می گوڑ میں تو جیمن کو روکی نہیں پائی اب میں کیا کروں اگر اسے پتا چل گیا تو پیس گوڑ اسے پتا مچلنے دینا اسے مصر کہا تھا کہ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ جیمن کو نہ جانے دوں لیکن میں کیا کروں میں روکی نہیں پائی اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اوکے اینو اب انڈک چلتے ہیں تے چلو بھر اچھا کیا چلو بائی جیمن بائی تے تم ریڈی رہنا جیمن اری ہاں ہاں بابا ریڈی رہوں گی بائی پھر سب اپنے اپنے گھر چل جاتے ہیں او دتو موال جیسے میں میری جیمن پر چلایا اور اسے لاپرواہ کہا آپ تمہاری بائی پہلے یہ بتائیے آپ ہے کون آپ مجھے ایسے اٹھا کر کیوں لے کر آئے ہیں اور یہ جیمن کون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں پہلے رہا تو میں جان جنگو ہوں کیا جان جنگو وہ وہ کھلر واو میں اتنا فیمس ہوں کوئی بات نہیں میں دوسرا کوشن کا جواب دیتا ہوں جیمن میری جان ہے اور نرز کا ہونے والا ہنس ہے اور تم نے میری ہونے والی وائس پہ چلایا ہے تو بتاؤ کیا پلیسمنٹ لیلنا چاہتے ہو کیا وہ آپ کی ہونے والی وائس ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایم جلی ساری پلیس مجھے چھوڑ دیجے میں اسے معافی مانگ لوں گا دیکھو اب تم نے گلتی کر دی تو اس کی پلیسمنٹ کے لیے بھی تیار ہو جاؤ شوگا میری گن کا ہے ایدری کی پلیس مجھے چھوڑ دیجے میں دوبارہ کبھی بیعصہ نہیں کروں گا میں مجھے چھوڑ دیجے پلیس مجھے مجھے چھوڑ دیجے شوگا تم نے سنای میری گن کہا پا ہے ہاں ہاں یہ دیزی باؤس اگن لائی ہے پھر جنگوک وہ گن دے لیتا ہے اور اس مین کی ساپ کیا کرتا ہے یہ آپ خودی دیکھ لو مجھے چھوڑ دیجے مجھے چھوڑ دیجے